آج ہم اس ویڈیو میں نئے طریقے سے سوٹ کے دامن اور چاک پر لیس کو لگانا سیکھیں گے اس سے ہمارے کناروں کے دونوں طرف بہت ہی صفائی آئی گی جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اور ساتھی ساتھ یہ دیکھنے میں بھی بہت ہی خوبصورت لگتا ہے تو یہاں لیس لگانے کے لیے ہم سب سے پہلے اپنی سوٹ کی فٹنگ کر لیں گے جس طریقے سے ہم نورملی سوٹ کی فٹنگ کرتے ہیں اور پھر ہم یہاں لیس کی رائٹ سائٹ کو فٹنگ والی سلائی سے ملاتے ہوئے سوٹ کے کناروں پر اچھے سے رکھ لیں گے اس کے بعد ہمیں یہاں کپڑے کی پٹی لینی ہے جسے ہم دیکھیں کچھ اس طریقے سے فول کرتے ہوئے لیس پر رکھیں گے ہمیں یہاں کپڑے کی پٹی سے لیس کو اچھے سے ڈھکتے ہوئے رکھنا ہے بس ہمیں اتنا دھیان میں رکھنا ہے کہ ہمیں لیس کا اتنا حصہ چھوڑ دینا ہے جتنا کہ ہم لیس کو آگے کی طرف دکھانا چاہتے ہیں اور باقی حصے کو ہم کپڑے کی پٹی سے اچھے سے ڈھکتے ہوئے اس پر سلائی لگا لیں گے ہم یہاں سائٹ میں مارجین والی کپڑے کو چھوڑتے ہوئے لیس کو اچھے سے سیدھا کرتے ہوئے رکھیں گے اور اسے کپڑے کی پٹی سے ڈھکتے ہوئے اس پر سلائی لگا لیں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسے آپ بہت یسانی سے دامن پر اور چاک پر لیس کو اٹیج کر سکتے ہیں آپ چاہے تو یہاں پائپین کا بھی استعمال کر سکتے ہیں چاہے وہ ریڈی میٹ پائپین ہو یا پھر آپ گھر پر بھی تیار کیوئی پائپین کو یہاں یوز کر سکتے ہیں بس آپ کو اسی طریقے سے لیس کی جگہ پر پائپین کا استعمال کرنا ہے اور اگر آپ لیس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اسی طریقے سے کم چھوڑائی والی لیس کا ہی یوز کرنا ہے اگر آپ یہاں زیادہ چوڑائی والی لیسس لیں گے تو وہ اتنی خاص نہیں لگیں گی تو میں نے یہاں نیچے تک لیسس کو اچھے سے سیل لیا ہے اب ہم یہاں اس کے سلائی کو کٹ کر لیں گے سلائی کٹ کرنے کے بعد ہم کچھ اس طریقے سے پٹی کو پیچھے کی طرف پلٹ لیں گے جسے کی رائٹ سائیڈ کی طرف ہماری لیسس دیکھے کچھ اس طریقے سے دیکھے گی اب ہم اس کے کناروں کو تیار کریں گے تو دیکھئے ہم کچھ ایسے اس کے کناروں کو فول کریں گے تو میں نے یہاں جتنا ایک انچ کا مارجن رکھا ہے بلکل اتنا ہم یہاں کپڑے کو فول کر لیں گے اور اس پر سلائی لگا لیں گے اس سے جو ہماری کونے ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے تیار ہو جائیں گے اور یہاں بھی ہمیں اسی طریقے سے لیسس پر سلائی لگانی ہے جیسے ہم نے پہلے کیا تھا لیسس کو ہم پٹی سے دھکتے رکھیں گے اور پٹی پر سلائی لگائیں گے بس آپ کو اس پر سلائی لگاتے سمیں اتنا دھیان میں ضرور رکھنا ہے کہ آپ نے جتنا بھی مارجن کے لئے ایکسٹرا فیبرک لیا ہے اسے آپ کو چھوڑتے ہوئے لیسس کو یہاں بلکل سیدھا رکھنا ہے اور اس پر سلائی لگانی ہے آپ کو یہاں لیسس کو بلکل سیدھا رکھتے ہوئے اس پر سلائی لگانی ہے لیسس کو آپ بلکل بھی ٹیڑی میڑی نہ کریں اس سے آپ کے چاک اور دامن دکھنے میں خراب لگ سکتے ہیں تو آپ اس بات کا دھیان رکھتے ہوئے لیسس پر سلائی لگائیں تو میں نے یہاں دامن پر بھی لیسس کو اچھے سے سل لیا ہے اب ہمیں یہاں بھی کونے کو تیار کرنا ہے تو جیسے کہ ہم نے پہلے کیا تھا بلکل اسی طریقے سے ہم یہاں پٹی کو پیچھے کی طرح پلٹ لیں گے اور پھر دیکھیں کچھ اس طریقے سے کونے بناتے ہوئے ہم اس پر سلائی لگا لیں گے تو ہم یہاں سے میتھر کو یوز کرتے ہوئے کرتی کے دوسرے کنارے پر بھی لیسس کو اچھے سے سل لیں گے جیسا ہم نے پہلے کیا تھا تو میں یہاں لیسس کو سلتے ہوئے بلکل اوپر تک آ چکی ہوں اب ہم اسی طریقے سے لیسس کو بلکل پٹنگ والی سلائی سے ملاتے ہوئے رکھیں گے اور اس پر سلائی لگائیں گے جیسا کہ ہم نے دوسرے سائٹ پر کیا تھا بلکل اسی طریقے سے ہمیں یہاں بھی سلائی لگانی ہے تو ہم نے اس پر سلائی لگا لی ہے اور جو بھی ایکسرا فیبرک اور لیس ہوگا اسے ہم کٹ کر لیں گے اس کے بعد اب ہم کرتی کو رونگ سائٹ کی طرح پلٹ لیں گے اور دیکھیں یہاں پر پٹی پر ہمیں کچھ ایسے کٹ لگا لینے ہیں تاکہ ہم پٹی کو ایزیلی فول کر سکے دیکھیں کچھ اس طریقے سے اور ایسے ہم اس کے دوسرے سائٹ پر بھی کٹ لگا لیں گے اب ہمیں یہاں پٹی کو فول کرتے ہوئے اس پر سلائی لگانی ہے تو ہم یہاں کرتی کے رونگ سائٹ کی طرف آ گئے ہیں ہماری یہ جو پٹی ہے اسے ہمیں پلٹنے کی ضرورت نہیں ہے یہ خود بخود رونگ سائٹ کی طرف آ جائے گی بس ہمیں اسے اس طریقے سے فول کرتے ہوئے اس پر سلائی لگانی ہے اور اگر آپ اپنے کرتی کے دامن اور چاک کو اور بھی بھاری بنانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پٹی کی چوڑائی اس سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں یہاں میری پٹی کی تیار چوڑائی 1 inch آری ہے تو آپ چاہے تو اس سے بڑھا کر بھی رکھیں اگر آپ کی پلین کرتی ہے تو آپ دامن کو تھوڑا بھاری بنائیں گے تو وہ بھی اور بھی اچھی لگے گی تو آپ یہاں جتنی بھی پٹی کی چوڑائی رکھنا چاہتے ہیں اس میں آپ کو 1 inch margin کو add کرتے ہوئے پٹی کو cut کر لینا ہے تو میں نے یہاں 2 inch کی پٹی لگائی تھی جو کی سلنے کے بعد 1 inch آ رہی ہے دیکھیں اب ہم یہاں نیچے کی طرف آ گئے ہیں تو یہاں ہمیں کونے بنانے کی ضرورت نہیں ہے یہ خود بخود کونے تیار ہو جائیں گے بس ہم اس کے کناروں کو hold کرتے ہوئے اس پر سلائی لگائیں گے دیکھیں کچھ اس طریقے سے اور اسی طریقے سے ہم پورے دامن اور چاک پر پیبرک کو hold کرتے جائیں گے اور اس پر سلائی لگاتے جائیں گے اور اگر آپ beginners ہیں اور آپ کو بہت ہی کم سلائی آتی ہے تو بھی آپ اس طریقے سے اپنے کرتی اور سوٹ کے دامن اور چاک پر لیس کو بہت ہی آسانی سے لگا سکتے ہیں یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے لیس اس کو آج چاک اور دامن پر لگانے کی تو آپ یہ اپنے گھر پر ضرور ٹرائے کریں اور اگر آپ میرے اور بھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میں ان کا لنک ڈپسکرپسن باکس میں ڈال دوں گی آپ وہاں جا کر لنک پر کلک کر کے ویڈیو کو بہت ہی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں موسیقا تو دیکھیں ہم نے کتنی سخائی سے کرتی کے دامن اور چاک پر لیس کو اچھے سا ٹیس کیا ہے آپ بھی اس طریقے سے اپنے کورتی اور دامن پر لیس کو اچھے سے لگا سکتے ہیں اس طریقے سے لیس لگانے سے دونوں طرف بہت ہی فینیسنگ آتی ہے تو آپ اسے اپنے گھروں پر جرور ٹرائے کریں اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ میری ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اور میرے چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے پاس والے بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا نہ بھولیں تو میرے چینل کو سکتے ہیں